پاکستان سے بھارت جانے والی سیما کون ہے محبت میں پاغل کوئی فراد یا پھر را کی ایجنٹ پپ جی پر بھارتی لڑکے کے ساتھ دوستی رچانے والی خاتون گھر کی رہی نہ گھاٹ کی سیما کو زمانت پر رہائی ملی تو انٹرویو لینے والوں کی لائن لگ گئی بارتری ٹی وی انڈیا ٹو ڈے پر ایک انٹرویو دکھایا گیا جس میں خود کو مسلمان کہنے والی سیما نے مذہب کے مطالق پوچھے جانے والے کسی بھی سوال کا جواب صحیح نہ دیا خود کو مسلمان کہنے والی سیما کو دین اسلام کی بنیادی چیزوں کا بھی علم نہیں انٹرویو میں سوال کیا گیا کہ نماز زہر کی کل کتنی رکعت ہیں تو سیما نے جواب دیا چار اب کی بار کہانی میں نیا موڑ آیا اور سیما کہتی ہے کہ وہ ہندو ہو چکی اور اب واپس نہیں جائے گی نئی دلی سے ستر کلو میٹر دور سیما حیدر اپنے چار بچوں کے ساتھ سچن کے دو کمروں والے گھر میں مجود ہے دونوں نے شادی کے لیے نیپال کا انتحاب کیا اور ایک ہوتل میں رہتے رہے دونوں کو گرفتاری کے بعد بارتی انتظامیہ نے زمانت پر رہا کر دیا جس کے بعد وہ کئی روز سے وائرل اپنی محبت کی کہانی میڈیا والوں کے سامنے بیان کرتے ہوئے ان کے سوالوں کے جوابات دے رہے ہیں ہندو بننے کا اعلان کرنے والی سیما کو اس انتہائی اقدام کے باوجود بارت میں شکتی نگاہ سے دیکھا جا رہا ہے کہیں بارتی میڈیا چینل پر سیما کو پاکستانی ایجینٹ بھی قرار دیا جا رہا تو کہیں بارتی رپورٹر سیما کو بارت کے حق میں نارے لگانے کا پریشر بھی ڈال رہے ہیں تو دوسری جانب پاکستان میں بھی سوشل میڈیا پر سیما کی تصاویر وائرل ہیں اور سیما کو را کی ایجینٹ ہونے کا الزام کا سامنا ہے اب سیما پاکستان کی رہی نبارت کی فیلحال زمانت تو مل گئی لیکن اب معاملہ کیا رنگ لائے گا یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا جانب پاکستان میں بھی سوشل میڈیا 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 موسیقی